اے دوستو ویلکم بیک ٹو انکریڈیبل سفر میں ویجے سوابت کرتا ہوں آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں سو دوستو مانسون آگیا اور مانسون کے جسٹ بات بھی یہ ونٹر بھی آنے والا ہے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں گھومنے کہاں جاؤں کہاں نہیں نا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت یوسفل ہے یار ایک کام کرتا ہوں منالی چلے جاتا ہوں لیکن یار منالی میں تو ابھی راستے بہت خراب ہیں اور بارش بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو میں کیا کروں ایک کام کرتا ہوں کشمیر چلا جاتا ہوں لیکن یار کشمیر میں کیا تھوڑا سا بجٹ ہائی چلا جائے گا اور بجٹ تھوڑا لیمیٹیڈ ہی ہے تو بجٹ میں رہ کر کے ایسی کوئی جگہ ہو جہاں میں گھوم کر کے اچھے سے آ جاؤں ایک کام کر لیتے ہیں اتراکھن چل لیتے ہیں اتراکھن گھوم لیتے ہیں لیکن میں تو بھول ہی کیا ہوئی ہے کہ اتراکھن میں بھی بارش بہت زیادہ لینڈ سلایڈ ہو رہی ہے تو یار میں کہاں جاؤں مانسون نکلے جا رہا ہے سردیا نکلنے والی ہے آنے والی ہے میں جاؤں تو جاؤں کام بھئیہ آپ ایک کام کرو آپ کہیں مجھاو آپ راجستان چلے جاؤں راجستان is a better place to explore in winter and monsoon آپ لوگوں کو راجستان کا نام سن کر کے بھئیہ دماغ میں ایک picture آتی ہوگی کہ بھئیہ ریگستان ہے اوٹ ہے گرمی ہے بہت زیادہ 50 degree temperature ہے اور پینے کو پانی نہیں ہے سب کو سوکھا سوکھا ہے اگر ایسا آپ کے مند میں آتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے ایسا بالکل نہیں ہے راجستان کی جو reality ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں short راجستان میں بھئیہ آپ کو عدیہ پور میں ملیں گے لیک تالاب ندیہ ملیں گے آپ کو خوب زیادہ وہیں آپ کو ماؤنٹ آبو جیسی جگہ پہ ملیں گے hill station جیسل میر جیسی جگہ پہ آپ کو ملیں گے بھئیہ ریگستان بہت اچھے والے ریگستان اور وہیں جودپور میں آپ کو ملیں گے سنسکرتی اور کلچر بکانیر فیمس ہے بھئیہ خان پانے کے لیے بکانیر کا جل مہل کے لیے رنگیلہ راجستان کیوں کہتے ہیں کہ بھئیہ یہاں سارے رنگ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں آپ کو ریگستان مل رہا ہے یہاں آپ کو کلے مل رہے ہیں یہاں آپ کو پانی مل رہا ہے یہاں آپ کو hill station مل رہا ہے اور آپ کو کیا چیئے بھئیہ رنگیلہ ہو گیا مطلب all in one سب ہی جگہ پورا بھارت ایک ہی جگہ سمایہ ہوئے وہ ہے راجستان سو دوستو اگر آپ مانسون یا ونٹر میں آپ پلان کر رہے ہیں کہیں گھومنے کا تو راجستان بہت اچھی destination ہے آپ نے کچھ ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا لیکن کیول مانسون اور سردی میں ہی گریمیوں میں راجستان کا پلان بلکل نہیں کریں تو آج اپن بھئیہ یہی بات کریں گے کہ مانسون اور ونٹر میں راجستان کو کیسے گھومیں اور کہاں کہاں گھومیں پلان کر رہے ہو اور آپ کے پاس تھوڑا نو دس دن کا سمیں ہے تو آپ پورا راجستان جو ہے کور کر سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس دن تھوڑے سے کم ہے تو راجستان میں سے بھئیہ جو ایک دو پارٹ ہے نا وہ آپ کو تھوڑے سے skip کرنے پڑیں گے لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا اگر آپ پہلی بار راجستان آ رہے ہو تو تقریباً نو دس دنوں کا جو ہے سمیں لے کر کے آؤ اس کے اندر بھئیہ آپ کو راجستان جو ہے بہت اچھے سے کور ہو جائے گا تو شروع کرتے ہیں پہلی destination تو بھئیہ پہلے ہی شروعات کرتے ہیں اپن گولابی نگر جائپور سے جائپور سے بھئیہ اپن شروع اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ جو جائپور ہے بھئیہ وہاں آپ کو international airport مل جائے گا ایک بہت اچھا بسی stand مل جائے گا اور railway junction بھی مل جائے گا تو آپ الگ جو ہے وہ picture ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ جائپور میں پہلے دن آپ کہاں جائیں تو دوستو جائپور گھومنے کے لئے آپ کو کم سے کم دو دن چاہیے اور پہلا دن میں آپ کو suggest کرتا ہوں کہ اپنا جو ہے airport یا بسی stand سے آپ hotel جاؤ تھوڑا سا rest کرو اس کے بعد میں نکل جاؤ جائپور کو explore کرنے کے لئے تو پہلے دن آپ کو کیا کیا گھومنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نکل جاؤ سیدھا جائپور کے لئے جائپور کے لئے جائپور کو اچھے سے گھومو آپ جائپور پہ جو ہے world کی largest cannon رکھی ہوئی ہے اس کو اچھے دیکھنے کے بعد آپ بھئیہ جاؤ نارگر کوشش کرنا تھوڑا evening time میں جاؤ تو مجھے آئے گا وہاں سے کیا پورے جائپور کا view بہت اچھا آتا ہے نارگر گھومنے کے بعد بھئیہ واپس آپ جو ہے hills سے تھوڑا سا mountain سے نیچے اتر جاؤ گے اور آپ کو ملے گا جل محل جل محل basically بھی ہے چار پانچ floor کا جو ہے ایک محل ہے پانی کے بیچوں بیچ میں اس کو آپ گھومو بہت اچھے سے سو اب بات کرتے ہیں اپن جائپور میں دوسرے دن کی تو دوسرے دن بھئیہ آپ صوبہ breakfast کر کے نکل جاؤ اور سب سے پہلے جاؤ آپ city palace city palace آپ اچھے سے گھوم لو city palace ہی وہ جگہ جہاں بھئی ہیں راجاؤ کا پریوار آج بھی جو ہے رہتا ہے سو city palace گھومنے کے بعد میں بھئیہ وہیں سامنے ہے جنتر منتر وہ آپ گھوم لو وہیں جو ہے گوین دیو جی کا مندر ہے وہ آپ درشن کر لو ہوا میل بھی وہاں سے نجدی کی ہے ہوا میل گھوم لو یہ تینوں چاروں destination گھومنے کے بعد میں آپ جاؤ سیدھا البرٹ ہال البرٹ ہال بھئیہ ایک بہت اچھا میوزیم ہے اس کو آپ دیکھو explore کرو چار بجے کے لمسم جاؤ آپ بلہ مندر چار بجے بلہ مندر کھل جاتا ہے بلہ مندر گھومنے کے بعد میں بھئیہ آپ جاؤ پتری کا گیٹ پتری کا گیٹ بھی بھئیہ فوٹوگرافی ویڈیو گرافی کے لئے بہت اچھی جگہ ہے گھوم کر کے اپنے ہوتل جاؤ بھئیہ جو ہے بہت اچھا ہے آرام سے پہنچ جاؤ گے تقریباً چار پانچ گھنٹے میں آپ آرام سے پہنچ جاؤ سو بیکانیر میں بھئیہ ہوتل میں چیک ان کرنے کے بعد تھوڑا ریش کرنے کے بعد آپ نکل جاؤ بیکانیر کو explore کرنے بیکانیر میں ایسے تو کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن بھئیہ وہیں پاس میں جو ہے آپ کو ایک تو مل جائے گا لالگڑ پیلیس لالگڑ پیلیس آپ گھوم لو لالگڑ پیلیس کے بعد جاؤ بھئیہ آپ رامپوریا حویلی بیکانیر کو بھئیہ آپ جانتے ہیں کھان پان کے لئے ٹھیک ہے رسگلہ اور بجیا نمکین اور کھانے کی بہت ساری ڈشیز جو ہیں بیکانیر کی بہت اچھی اچھی ہیں اور فیمس ہیں تو آپ کیا کرو ان دو تین جگہوں کو explore کرنے کے بعد میں بھئیہ آپ نکل جاؤ وہاں سے سیدھا بیکانیر کے مارکیٹ میں ریلوی سٹیشن کے پاس میں بھئیہ مارکیٹ ہے اس مارکیٹ میں آپ گھومو وہاں بہت ساری چیزیں ہیں کھانے کی جو آپ کو مل جائے گی جیسے وہاں دیسی گھی میں بنی ہوئے بھئیہ پوری سبجی ملتی ہے چوتھے دن بھئیہ صبح اٹھو اور اٹھ کر کے آپ تیار ہو کر کے نکل جاؤ جونہ گڑ کو explore کرنا ٹھیک ہے جونہ گڑ ایک ماطر ایسا فورٹ ہے جو پلین دھراتل پہ بنا ہوئے باقی راستان میں جتنے بھی فورٹ ہے سارے کے سارے جو ہیں پروت پر بنے ہوئے یعنی پہاڑوں پہ بنے ہوئے جونہ گڑ کو explore کرنے کے بعد میں آپ نکل جاؤ بیکانیر سے لیکن بیکانیر سے سیدھا آپ کو کہنیر سے سیدھا آپ کو کہنی جانا ہے رشتے میں ایک جگہ پڑے گی نیشنل کیمل ریسرچ پوئنٹ جی ہاں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو ہر طریقے کے کیمل دیکھنے کو مل جائیں گے کیمل دیکھنے کے ساتھ ساتھ بھئی آپ آنند اٹھا سکتے ہو کیمل کے دودھ کی چائے کا کافی کا آئس کریم کا اور مٹھائیوں کا جی ہاں کیمل کے دودھ کی جو ہے بھئیہ یہ ساری چیزیں وہاں آرام سے مل جاتی ہیں جب آپ جیسل میرے کے لئے نکلو گے تو بیچ میں کرنی ماتا کا ٹیمپل بھی آئے گا دیش نوک میں وہ بھی دیکھتے ہوئے جانا بہت پرسید مندر ہے اور کرنی ماتا کے مندر میں جو ہے آپ کو بھئیہ سفیز چوئے بھی دیکھنے کو ملیں گے ادھیک تر تو نہیں ملتے ہیں لیکن چانس رہتا ہے اوپر بنا ہوا ہے لیکن وہاں پیدل جانے کی ضرورت نہیں ہے اوٹو وغیرہ چلتے ہیں اوٹو آپ کو آرام سے اوپر لے جائیں گے جیسل میرے آئے اور سنسیٹ پوئنٹ مس کر دیا تو کیا جیسل میرے جی ہاں دوستو جیسل میرے سیٹی کا سنسیٹ پوئنٹ ہے بڑا باغ اسکرین پر آرہا ہوگا لکھا ہوا بڑے باغ میں کیا ہے بھئیہ جو بھی راجہ تھے نا اس سمیہ جو راجہ مرتے تھے نا ان کو جو ہے وہاں جلائے جاتا تھا اور اس کے اوپر ایک چھتری بنا دی جاتی تھی دور سے وہ ایسا لگتا ہے کہ مٹی کا محل ہے لیکن پاس میں جاتے ہو تو بھئیہ بہت سندر ہے بہت پچھر ہوئی شوٹنگ ہوئی حال میں آئی ہے ابھی بچن پانڈے کی بھی شوٹنگ وہاں ہوئی ہے اس سے پہلے ٹشن جو پچھر تھی دوستو دو نائٹ ہو گئی آپ کی جیپور میں تیسری نائٹ ہو گئی آپ کی بکانیر میں چوتھی نائٹ ہو گئی آپ کی جیسل میر میں چوتھی نائٹ ہو گئی آپ کی جیسل میر میں تو اب اپن بات کریں گے بھئیہ پانچوے نائٹ کی تو پانچوے دن آپ صبح اٹھ کر کے نکلو سب سے پہلے بھئیہ گڑی سر لیک گڑی سر لیک گولڈن فورڈ کے پاس میں ہی ہے اس کو آپ دیکھو بوٹنگ وغیرہ کرو مطلب چاروں طرف تو سوکھا ملے گا آپ کو بیچ میں لیک مل رہی ہے نا تو لوکیشن بہت اچھی ہے گڑی سر لیک دیکھنے کے بعد میں آپ جاؤ سالیم سنگھ کی حویلی جی ہاں دوستو وہاں کے راجہ جو تھے ان کی جو تھی حویلی تھی اور حویلی بہت آسم ہے دیکھو گے تو مجھا آئے گا اس کو دیکھنے کے بعد نکل جاؤ آپ خابہ فورٹ خابہ فورٹ میں کیا ہے دوستو جیسل میر پہلے ایک سمندر ہوا کرتا تھا رن آف کچھ کی جیسے ویسے ہی پرکرتی میں نیچر میں اُتھل پُتھل ہوئے اور جو ہے بھئیہ جیسل میر پورا ریکستان بن گیا ٹھیک ہے ریکستان بننے کے بعد جو پیڑ تھے نا جیسل میر میں وہ سارے کے سارے بھئیہ جو ہے بن گئے پتھر جی ہاں پیڑ کا جو تنہ ہوتا ہے نا کر کے ٹکٹ ہے آپ اس کو دیکھو اور اس کو دیکھنے کے بعد میں آپ نکل جاؤ سمسینڈ ڈیونز کے لیے لیکن بیچ میں آپ کو کلدھارا بھی دیکھتے ہوئے جانا ہے کلدھارا بھئیہ ایک ہونٹڈ پلیس ہے رات و راج جو ہے بھئیہ جتنے بھی لوگ ہوا کرتے تھے نا وہ کلدھارا میں سے گائب ہو گئے تھے ابنڈڈ ویلیج ہے وہ تیاغہ ہوا گاؤں ہے لوگ کہاں گئے کیوں گئے کیسے گئے کچھ پتہ نہیں ہے اس لئے اس کو شرابی جگہ اور تیاغہ ہوا گاؤں کہتے ہیں کلدھارا دیکھنے کے بعد میں آپ سیدھا چلا جاؤ سمسینڈ ڈیونز سمسینڈ ڈیونز میں جا کر کے بھئیہ چیک ان کر لو اچھا ایک بات اور سمسینڈ ڈیونز آپ جاؤ گے نا تو جلدی مت جانا کیونکہ چار بجے کے بعد ہوا چیک ان ہوتا ہے چار بجے سے پہلے جاؤ گے تو دھوپ دن میں تھوڑی سی رہتی ہے تو تھوڑا پریشان ہو جاؤ گے آپ تو چار بجے آگ کے قریب آپ جو ہے جیسل میر کو ایکسپلور کر کے ان سب جگہ کو گھوم کر کے اور جو ہے چیک ان کرو اور چیک ان کرنے کے بعد میں وہاں کی ادھر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جیسے آپ کو وہاں کیمل پہ بٹھا کر کے سنسٹ دکھانے لے جائیں گے ڈیزرٹ میں جیپ سفاری ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کا راجستانی سٹائل میں بھئیہ ویلکم ہوتا ہے راجستانی کلچر پروگرام ہوتا ہے پارٹی ہوتی ہے تو اس سب کو انجوئے کرو اور انجوئے کر کے بھئیہ اپنے کیمپنگ ٹینٹ میں گھج جاؤ وہاں جو ہے آپ کو کیمپنگ ٹینٹ ملیں گے سوش ٹینٹ ملیں گے اس میں جو ہے آپ انجوئے کر سکتے ہو سو دوستو اب ہے چھٹا دن اور چھٹی نائٹ چھٹے دن آپ بھئیہ صبح اٹھ کر کے بریک فاسٹ کر کے سیدھا نکل جاؤ جودھپور کی اور جودھپور تقریباً تین سو سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کے اراؤنڈ ہے سمسین ڈیون سے تو وہاں جاؤ آپ وہاں جا کر کے بیچ میں تو آپ کو دیکھنے کو کچھ نہیں ملے گا سیدھے جودھپور پہنچ جاؤ جودھپور پہنچنے کے بعد بھئیہ چیک ان کر لو تھوڑا ریشٹ کر کے آپ نکلو بھئیہ امید بھون کو ایکسپلور کرنے امید بھون بہت سندر میوزیم ہے بہت سندر جگہ ہے راجہوں کو جو پریوار ہے ابھی بھی وہاں رہتے ہیں آپ جاؤ پریانکہ چوپڑا کے بھی شادی ہوئی تھی امید بھون میں جودھپور کا دال باتی چورما بہت فیموس ہے بھائی ٹھیک ہے شام کو جب آپ امید بھون کو ایکسپلور کر لو اس کے بعد بھئیہ ایک کائلانہ لیک ہے وہ بھی آپ دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو اس کو دیکھنے کے بعد میں آپ آجاؤ بھئیہ روم پہ تھوڑا ریشٹ مارو لیکن وہاں ایک بھوانی والے کے دال باتی چورما ہے اس کو جرور کھانا وہ فیموس ہے دوستو اب آتا ہے ساتوہ دن ساتوہ دن صوبہ اٹھ کر کے بھئیہ آپ جاؤ سب سے پہلے میرانگر فورٹ ٹھیک ہے صوبہ صوبہ گھومو گئے اچھا رہے گا نو بجے کے اراؤنڈ جو ہے میرانگر کھل جاتا ہے اس کو اچھے سے گھومو ہم ساتھ ساتھ ہے کہ پوری شوٹنگ وہی ہوئی گی اور جو بھئیہ سیلمون بھائی کو پسند کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں ان کو پتا یہ ہوگا کہ ہم ساتھ ساتھ ہے میں جو ہے میرانگر دکھایا ہوا ہے میرانگر فورٹ کو دیکھنے کے بعد میں بھئیہ آپ یہاں سے نکل جاؤ سیدھا ماؤنٹ آبو کے لیے ماؤنٹ آبو تقریبا 250 کلومیٹر کے اراؤنڈ یہاں سے آپ کو پڑے گا پہنچ جاؤ چیک ان کر لو ماؤنٹ آبو میں ماؤنٹ آبو میں چیک ان کرنے کے بعد بھئیہ تھوڑا سج جو ہے آرام کر کے آپ گھومنے نکل جاؤ اور گھومنے کی جگہ ایسی ہے کہ بھئیہ ٹکٹ آپ کا کہیں کا نہیں لگنا ہے جو ہے نا سب نیچرل بیوٹی ہے سب سے پہلے آپ جاؤ نکلے جی ہاں نکلے جو ہے بھئیہ بہت سندر جگہ سردیوں میں جب جار ٹیمپریچر تھوڑا جیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے نا تو بھئیہ نکلے گھومنے کے بعد بھئیہ آپ جاؤ اچلگڑ اچلیشور مادے ہو جرور دیکھنا وہ دیکھنے کے بعد میں آپ جاؤ گروشکر گروشکر راجستان کا سب سے ٹاپ پوئنٹ ہے جی ہاں پوری راجستان کا سب سے ٹاپ پوئنٹ ہے گروشکر وہاں ایک چھوٹا سا مندر بھی ہے سنسیٹ کے وقت آپ جانا ہنیمون پوئنٹ وہاں دو پوئنٹ ہے ایک تو ہنیمون پوئنٹ ہے اور ایک سنسیٹ پوئنٹ ہے تو آپ ہنیمون پوئنٹ ہی جانا سنسیٹ پوئنٹ میں کیا ہوتا ہے وہاں گاڑی جو ہے ایک ڈیڑ کلومیٹر دور کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے اور تھوڑا سا ہیپٹک ہو جاتا ہے اور ویو وہاں سے جو نکل کر کے آتا ہے وہی سیم ویو نکل کر کے آتا ہے ہنیمون پوئنٹ سے تو آپ ہنیمون پوئنٹ جاؤ وہاں کیا ہے آپ کو لوکیشن بھی بہت اچھی مل جائے گی گھومنے کی اور اس کے بعد میں وہاں سے جو سنسیٹ کا ویو آئے گا وہ بھی بہت اچھا آئے گا اچھا بھی یہ ماؤنٹ آبو میں ایک جگہ اور ہے دلوارہ جین مندر وہ کیا ہے دوپیر کے بارہ بجے بعد کھلتا ہے تو آپ چاہو تو اس کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہو ماؤنٹ آبو بیسکلی ایسا ہے کہ آپ گھوم رہے ہو پھر بھی آپ کو مجھا آ رہا ہے مانسون یا سردی میں آپ جاؤ گے آپ پیدل پیدل جا رہے ہو بارش نہیں ہو رہی پھر بھی آپ بھی جاؤ گے کیوں کیونکہ آپ بھئیہ بادلوں کے بیس سے جاتے ہو تو مجھا الگ ہوتا ہے جی ہاں بادل تھوڑے نیچے رہ جاتے ہیں آپ بادلوں سے اوپر رہ جاتے ہو لوکیشن آسم ہوتی ہے تو بھئیہ ساتھوی نائٹ ہو گئی آپ کی ماؤنٹ آبو میں اب بات کرتے ہیں آٹھوی نائٹ آٹھوی نائٹ کو بھئیہ صبح اٹھو بریکفاسٹ مارو اور سیدھا نکل جاؤ اوڈیپور کے لئے اوڈیپور جانے میں آپ کو جیادہ ٹائم لگے گا جیادہ سے زیادہ دو سے دھائی گھنٹے لگنے والے ہیں کیونکہ only 180 کلومیٹر جو ہے اوڈیپور دور ہے ماؤنٹ آبو سے اور مجھا پورا آلٹی میٹ آنے والا ہے راستہ بلکل شاندار ہے اوڈیپور پہنچنے کے بعد وہی بھئیہ ہوتل چیک ان کر لو ہوتل چیک ان کرنے کے بعد گھومنے نکلو اور کہاں نکلو سب سے پہلے کہاں جاؤں میں بتاتا سب سے پہلے جاؤں آپ سہلیوں کی باری ٹھیک ہے سہلیوں کی باری بھئیہ یہ ایک بہت بڑا گارڈن ہے اور راجاؤں کے سمیہ کا گارڈن ہے اس میں رانیاں ہیں چلو گے نا تو آپ کو لیفٹ ہینڈ پہ دکھائی دے گی پنڈی جی کی لیمنٹی ٹھیک ہے میں پھر سے بتاتا ہوں پنڈی جی کی لیمنٹی ان کی لیمنٹی جرور پینا آپ اس لیمنٹی کو پیو گے نا تو میں ابھی اس ویڈیو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کم سے کم بھئیہ دو سے تین کب جرور پی کر کے آو گے وہ بہت فیمس ہے اور ultimate لیمنٹی بنتی ہے ultimate لیمنٹی پینے کے بعد میں بھئیہ شام کو ایک پروگرام ہوتا ہے ادھے پور میں ہر روز بھارتی لوگ کلا منڈل جی ہاں بھارتی لوگ کلا منڈل ایک ایسی جگہ بھئیہ جس میں پپیٹ شو راجستانی کلچر کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے آپ وہاں جاؤ یہ آپ کچھ بھی مس کر دو لیکن بھارتی لوگ کلا منڈل کلا منڈل بعد میں آپ سیدھا چلے جاؤ فتح ساگر پہ جی ہاں فتح ساگر جو لیک ہے بہت بڑی لیک ہے اور سردیوں میں اور جو ہے مانسون میں بھئیہ اس کا جو نیچر بیوٹی ہوتی ہے نا وہ ایک ultimate level پہ 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 جاتی ہے آپ جاؤ فتح ساگر پہ گھومو فتح ساگر پہ آپ کو street food مل جائے گا وہاں کا بہت famous dishes آپ کو مل جائے گی ان کا taste لیجئے اور جائیے اپنے hotel اور آرام کیجئے نوے دن اٹھ کر سب سے پہلے آپ جاؤ city palace گاڑی جو ہے آپ کھڑی کر دو گلاب باغ میں پھر سن لو نام گلاب باغ میں گاڑی کھڑی کر دو کیونکہ اگر آپ city زیادہ 200-300 میٹر کا difference ہوگا اتنا آدمی آرام سے چل سکتا ہے گاڑی کو لگاؤ گلاب باغ میں اور سیدھا نکل جاؤ city palace کو explore دو city palace گھومو دوستو city palace جگ مندر بنا ہو ہے جہاں boat آپ لے کر جائے گی ٹکٹ لینا دو گنا پیسہ دینا پڑے گا جب city palace اور جگ مندر کو دیکھ کر بہار آ جاؤ گے بھگل میں گلی میں ہے جگ دیش temple وہ بہت سندر اور بہت پرانا مندر ہے اس کی ایک الگ مانیتہ ہے جو جگ مندر اور city palace بنا ہو ہے پیچھولا لے پہ بنا ہو موتی مگری بنی ہوئی ہے نیٹ پہ آپ کو location مل جائے گی اور موتی مگری جانے کے بعد میں بھئی موتی مگری میں چیتک تھے جو مہارانہ پرطاب کے گھوڑے ان کا statue بنا ہوئے اور وہاں سے view تھوڑا سا اچھا آتا ہے اس کو بھی آپ explore کرو اور بڑھ پور میں آپ کے پاس بہت پوئنٹ ہے بھائی ایک دو گھنٹے کا ڈرائیو کر کے آپ پہنچ جاؤ گے کمبال گھر کمبال گھر فورٹ کو explore کر سکتے ہو آپ اس کے بعد آتے وقت آسکتے ہو ہلدی گھٹی ٹھیک ہے اور ہلدی گھٹی کے بعد واپس ادھے پور آسکتے ہو لیکن یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اپنے گھر جانا چاہتے ہو تو بھائی آرام سے سب آپ کو جو ہے ویکل مل جائیں گے نہیں تو آپ وہاں سے جائپور آسکتے جائپور سے اپنے گھر کے لیے بھائی ویکل لے سکتے ہو چاہے وہ بس ہو چاہے وہ ٹرین ہو اگر آپ جائپور سے جائپور بھائی واپس آرہے ہیں تو بیچ میں راج سمن میں پڑھتا ہے ناد دوارہ جی ہاں شریناج جی کا جو پوائنٹ ہے وہ میں سارے آپ بتا دی ہیں ٹھیک ہے کہاں کہاں آپ کو گھومنا ہے اور کون کون سی جگہ کی لوکیشن کہاں پر ہے تو بھائی وہ سب میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے ہر جگہ میں آپ کو سفر باکس میں ڈال دوں تو ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی انفرمیٹیو لگی ہو تو لائک کر دینا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرپ کر دینا ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئے سفر پہ ٹیل دین ٹیک کیر بھائی بھائی